اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارٹ ایکسپیرینس یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سکشن پمپ کے بارے میں جو کہ دو ہزار دو سو لیٹر پر آور کے ساب سے آپ کو یہ وارٹر دیتا ہے اور یہ جو اس سکشن پمپ کہلاتا ہے اس کو یہ سبمر سیبل پمپ نہیں اس کو آپ دبو کے پانی میں نہیں چلا سکتے کیونکہ اس کے اندر موٹر لگی بھی ہے موٹر سامنے سے کھلی بھی ہے تو یہ جو موٹر ہے ڈی سی موٹر ہے بارہ وولٹ کا جو ہے یہ پمپ ہے سکشن ٹینک سے پانی اٹھانے کے لیے اور آپ اس کو بھی کروا سکتے اور دوسرے کاموں میں بھی اس کو لے سکتے تو یہ جو ہے آج ہم اس پمپ کو آپ کو پورا آپریشن کر کے لکھانے والے ہیں اس کو یعنی تمام چیزیں اس کی کھول کے لکھانے والے کہ اس کی مینٹیننس سروس کس طریقے سے آپ کر سکیں گے اس کی سروس اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اگر موٹر جام پڑ جاتی ہے یا کوئی اس میں دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو چیک کس طرح کریں گے تو یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے یہ اس کی چھوٹی سی موٹر لگی گئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے یہ اس کی شاف جا رہی ہے اندر کی جانب اور اس میں ہوتا کیا ہے یہ چیک کریں گے اس کو کھولتے کہاں سے اور یہ اس کا جو ہے آؤٹلیٹ ہے اور یہ جو ہے اس کا سکشن ہے یہ والا اس کا جو ہے اتنا موٹا سکشن ہے یہ ٹھیک ہے اس پہ آپ پونے کا پائپ آدے کا پائپ پور بھی لگا سکتے آپ ہمارے پریویس ویڈیو دیکھ لیچے کہ جا کے وہاں پر جو ہے میں نے اس کو وارٹر کے ساتھ ٹیسٹ کرائے اس ویڈیو میں صرف میں اس کو کھول کے لکھاؤں گا اور کھول کے لکھانے کے وقت اس میں کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کو آپ نے سیفٹی کس طریقے سے کرنے ہیں اس کی کی موٹر کھول دیتا ہوں موٹر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ موٹر کس قسم کی بنی ہوئی ہے تو یہ بالکل صحیح پمپ ہے اور یہ جو ہے اس کے سکروپ پہ یہ لگے میں یہ یہاں پہ موٹر کے یہ بہار آنے کے لیے اس کا جو بیرنگ وغیرہ آپ کو دکھے گا وہ اسی انہی دو سکروو سے دکھے گا آپ نے یہ نہیں کھولنا یہ بعد میں کھولنا یہ پورا سٹرکچر بہار آئے گا اس وجہ سے یہ نٹ کھولنے پڑیں گے یہ نٹ جو ہے یہ والا جو نٹ لگاوا ہے یہ اتنا لمبا نہیں ہے یہ الگ یہاں پہ فٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ الگ فٹنگ ہوئی ہے تو میں اس کو موٹر کو کھول کے دیکھتا ہوں یہ میں نے ایک نٹ موٹر کو کھول لیا ہے ٹھیک ہے ایک یہ نٹ کھولے گا یعنی اس کے اندر کی وائنڈنگ آپ کو دیکھنے کے لیے بیرنگ وغیرہ دیکھنے کے لیے یہ کھولے گا ٹھیک ہے اب یہ بہت آسانی سے نکلتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ تو یہ جو ہے دوستو وائنڈنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر جو ہے میگنٹس ہیں یہ دیکھئے آپ یہ میگنٹس لگے ہوئے اور یہاں پہ لگی ہوئے سیل سیل کے ساتھ یہ دیکھئے یہ میگنٹ ہے شاید میگنٹی ہوئی ہے یہاں بلکل میگنٹ ہے ٹھیک ہے یہ میگنٹ ہے اور یہ بیرنگ ہے اور اس کے اندر ایک ربڑ کی سیل ہے گریز بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بیرنگ ہے ہیرے کی یہ بیرنگ ہے اور اس کو ہم واپسی لگا دیتے ہیں یہ رکھے بوش لگے میں اس کے اندر یہ رکھے اس کے اندر سائیڈ میں بوش لگے میں اور اس کو بٹھانے کا طریقہ بہت ایزی ہے بھائی اس طریقے سے بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بیٹھ گئی اس طریقے سے اس کی سروس کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اس سروس کس طریقے سے آپ اس کی کریں گے تو آپ نے صرف یہاں پر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یہ جام پڑ جاتا ہے یا کوئی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا فالٹ آیا ہے یہ آیا ہے موٹر کیوں نہیں چل رہی ہے سکنگ کیوں نہیں کر رہا پم تو آپ نے سمپل یہاں پر دو یہ نٹ کھولنا ہے یہ دیکھئے یا آپ نے اس طریقے سے تامی سے یا آپ نے اس طریقے سے نٹ کھول دینا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے نٹ کھول لیا ہے اب آپ نے سمپل اس طریقے سے نکال لینا ہے اس کو ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے نہ ربڑ کی سیلے کوئی چیز بھی نہیں ہے بس یہ اسی طریقے کا ہیڈ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی کھول سکتے ہیں اب یہ اس طریقے سے یہاں سے یہ گھمائیں گے پلاس سے تو یہ بہار آ جائے گی راڈ اگر یہ راڈ بلفرز خراب ہو جاتی ہے تو آپ یہ دوسری راڈ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اوپر کا حصہ ہے یہ بہار آئے گا ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے یہ بہار آ جاتا ہے یہ دیکھئے آپ یہ آ گیا بہار اور یہ ہوتا ہے اس کا دیکھیں کڑک ہوتا ہے زیادہ اچھا اس میں آپ نے ابھی میں آپ کو ایک اور اس کی بڑی اچھی چیز بتاتا ہوں اور یہ آپ نے نکال لینا ہے اس طریقے سے یہ خالی ہول ہے اس کے اندر گریس لگی ہوئی ہے بہت زیادہ اور یہ روڑ ہے یہاں پر اچھا ایک روڑ کی سیل یہاں پر ہے یہ ری روڑ کی سیل یہ ایک روڑ کی سیل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بلکل سٹریٹ بٹھانی ہوتی ہے سیل کو یہ آپ کو سیل خود ہی بتا دے گی کہ کہاں بیٹھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ ریکھیں یہ ریکھ رہا ہے آپ یہ کھولنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اچھا یہاں پہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے دیکھیں یہ یہ ریکھیں آپ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ آسانی سے جانا چاہیے یہ بہت ٹائٹ لیے بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے اور نکل بھی جو ہے یہ ٹائٹ رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ بہت ساری گریس لگا کے اور اس کے اندر گریس لگا کے اور آپ نے پھر اس کو چڑھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں تک بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ایک الگ سے ملتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا الگ سے ملے سکتے ہیں یہ پارٹ ہوتا ہے اس کا الگ جہاں اسی لیے نکلنا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے کتنی آسانی سے نکلنا ہے اور کتنی آسانی سے لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ گریس اور لگانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بہت زیادہ آسانی سے اندر مومنٹ اس کے آسانی سے ہو اور یہ گرم نہیں ہو یہاں پہ زنگ نہیں آنا چاہیے یہاں پہ بلکل سے گریس لگی ہونی چاہیے تر رہنا چاہیے یہ پم گریس کے ساتھ ہمیشہ سے لگی رہنی چاہیے اس کے اندر اگر آپ یہ پم چلا بھی رہے ہیں بہت دیر تک یا بہت عرصے تک تو آپ اس کو چیک کر لیں ایک آتھ مہینے میں کھول گئے کہ اس کی گریس خوش تو نہیں ہوگی ہے تو یہ اس میں چوڑی بنی ہوئی ہے یہ اس کو آپ نے بہت ایزیلی طریقے سے کھول لیتے ہیں یہاں سے یہاں سے کس طریقے سے کھولا ہے گھوم رہی ہے موٹر یہ انٹی کلوک وائز گھومے کا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پلاس ڈالنا ہے پلاس ڈالنے کے بعد سباب نے پلاس سے پکڑنا اور اس کو ادھر سے روپٹ سے گھومانا ہے تو یہ باہر آ جائے گا اس طریقے کا یہ دیکھیں یہ اس کی چوڑی ہے فٹ کرنے کا طریقہ یہ سب سے پہلے آپ نے اس طریقے سے یہاں پہ یہ فکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو نکالا تھا یہ حصہ یہ حصہ اس کے اندر چڑھانا ہے اب یہ بہت ٹائٹ لی طریقے سے جا رہا ہے مجھے اس میں گریسنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ٹائٹ طریقے سے جا رہا ہے اور اب آپ نے اس کے اوپر بس اس کو آپ نے دبا کے یہ ہیڈ اس میں لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اچھے اس سے آپ نے ٹھوکنا بلکل بھی نہیں ہے ورنہ اس کی چوڑی خراب ہو جائے گی کچھ نہیں کرنا ہے بہت آسانی سے یہ چلا جاتا ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے بیٹھ گیا یہ اب آپ نے سمپل کیا کرنا ہے بس یہاں پہ آپ نے نٹ لگا کے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہاں پہ دونوں لڑی یہ ریڈی ہو گیا پمپ یعنی اس کی مینٹیننس آپ نے پمپ کی اسی طریقے سے کرنی ہوگی یہ آپ نے کھولنا ہے اس میں ہر مہینے یا مہینے میں نہیں تو دو مہینے میں لیکن یہ اگر جام پڑ جاتا ہے تو آپ نے یہ چیز ضرور اس کی چیک کرنی یہی فنکشن سارا کرتی یہی سکنگ کے میں مدد دیتی سکنے میں پانی کو کیونکہ جب یہ اندر چلتا ہے تو یہ شاف چلتی تو یہ ایسے 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 موو ہوتا ہے ایسے ایسے ٹھیک ہے یعنی کہ اس طریقے سے موو ہوتا ہے اندر شن پاور بناتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چلتا ہے اگر یہی ٹائٹ ہوگی شافٹ دیکھیں یہ آسانی سے نہیں نکلے گی تو یہ موٹر پہ آئے گا لوڈ لوڈ آنے کے بعد یہ ہوگا یہ گرم ہوگی راد ٹھیک ہے گرم ہونے کے بعد یہ جلے گا ٹھیک ہے تو اگر ایسا کچھ اس پمپ میں ہونے جا رہا ہے یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو اس پمپ کے اندر اس کو یہ اگر گرم اگر اس کے اندر وارٹر جاتا رہے گا اور یہ لوز رہے گی تو یہ گرم نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر یہ فار ایزامپل پانی آنا بند ہو گیا اور یہ مستقل پمپ چلنا ہے تو یہ جو ہے یہ سخت ہو جائے گی گرم ہوگی راد اگر یہ سخت ہو جائے گی تو پھر یہ کام نہیں کرے گا تو اس میں گریس لازمی آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے اور اگر اس میں زنگ بھی ہوگا تب بھی یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے مین پارٹ اس کا یہی ہے ٹھیک ہے اور موٹر ہے آئی ہوپ یہ آپ کو اب اچھے سے سمجھ آگئے ہو کہ یہاں چلتے ہیں آپ کو وارٹر کی جانے بہت زیادہ سپیڈ ہے اور یہ اچھے سے کام بھی کر رہا ہے اب میں آپ کو اس کا پریشر بھی چیک کراتا ہوں پائیو ایمپیر لے رہا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ رکھئے پائیو ایمپیر لے رہا ہے آپ نے چینل میں نئے چینل کو سبسکرائب کروازی ساتھ میں دیئے گئے بیل کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ نیکس روڈو لیٹس نوڈفیکیشن کس طرح کو ملتی رہے اللہ حافظ